السلام علیکم امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اس وقت ہم کوڈنگ نیوٹر کو سیکھنے جا رہے ہیں تو کسی بھی چیز کو سیکھنے سے پہلے اس کے پری ریکٹس کا پتہ ہونا ضروری ہے کہ اس چیز کو سیکھنے کے لیے آپ کو پہلے سے کن چیزوں کی معلومات ہونا ضروری ہے تاکہ اس چیز کو سمجھنے میں آسانی پیدا ہو سکے تو کوڈنگ نیوٹر بھی ایک فریمورک ہے تو اس چیز کو سیکھنے سے پہلے بہت تھوڑی سی چیزوں کا بلکہ بہت ہی تھوڑی چند بیسک نالیج آپ کے پاس ہونی ضروری ہے تو جس کی نداز سے آپ کوڈنگ نیوٹر کو بہت جلدی اور بہت آسانی سے گراب کر جائیں گے اور اس چیز پہ اپلیکیشن بنانا کوڈنگ نیوٹر پہ اس پلیٹ فارم کو یوز کرنا بہت زیادہ آسان ہو جائے گا what should you know ایڈنگ جس طرح آپ کے سامنے موجود ہے کہ آپ کو کن چیزوں کے بارے میں معلومت ہونا ضروری ہے تو وہ چیزیں بہت زیادہ مشکل نہیں ہیں بلکل آسان ہیں جس سے کہ ہر کوئی ویب کی فیلڈ جو بھی ویلڈ کی فیلڈ میں لائز کرتا ہے اس کوئی چیزوں کے بارے میں علم ضرور ہوتا ہے تو ایش ٹی ایمل سب سے پہلی اس لس میں موجود ہے سی ایس ایس اس کے بعد پھر پی ایچ پی ہے اور مائی سیکول ایش ٹی ایمل میں آپ کو کیا معلوم ہونا چاہیے آپ کو ٹیکس ایلیمنٹس کا پتہ ہو کہ ٹیکس اور ایلیمنٹ کس طرح اوپن اور کلوز ہوتا ہے اور ان کا کیا کام ہے ہیڈنگ پیرگراف سین ٹیکس فارمز ٹیکس ایریا ان پوٹ ایریا ان چیزوں کے آپ کو نولیج ہو سی ایس ایس کے اسٹائلنگ کے لیے اویسلی اس میں اتنا ازام ڈیزائنگ پر فوکس نہیں ہوگا ہمارا مین فوکس جو گا وہ ڈیولیمنٹ پر ہوگا اور ڈیولیمنٹ بھی کو ڈیگنیٹر کو ڈیوز کرتے ہوئے تو یہ صرف بیسک معلومات آپ کو نوہا ہو اگر کہیں تھوڑا سا چیزوں کا ہمیں ٹچ کرنا پڑ جائے تو سمجھنے میں آسانی ہو جائے پی ایچ پی کا یہاں میں نے تذکرہ کرائے تو پی ایچ پی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو کوئی بہت زیادہ ایڈوانس پی ایچ پی آتی ہو یا بہت زیادہ ہائی لیول کے آپ اس میں انٹیگریشن اور ایپ بنانا کابل ہو ایسی بات نہیں ہے بلکہ یہ تو کورس پڑی اس لئے رہے ہیں کہ اس میں ہم نے ایک ایپلیکیشن بنانی ہے تو اگر آپ نے ابھی تک کوئی پی ایچ پی پی ایپ نہیں بھی بنائی ہے تو you are a right place اور آپ اس کورس کے بعد ایک ایپلیکیشن بھی ڈیولپ کر سکیں گے اور فل فلیج ایپلیکیشن ڈیولپ کر سکیں گے within a limited time period and budget as well and very efficient this is a risk free application جی ہاں اس کوڈنگ گیٹر میں سیکیورٹی کا بہت زیادہ خیال رکھا گیا ہے تو پی ایچ پی کی کتنی نولیج ہونا ضروری ہے کہ آپ کو پی ایچ پی کا کوئی کوڈ اگر ایک ہیلو ورلڈ کا پروگرام آپ اپنے ویب پیچ پہ پی ایچ پی کی مدد سے پرنٹ کر سکیں جو کہ جنرلی بیسنگ نولیج انکہ ہوتی ہے ایکو اور پرنٹ کی اس طریقے سے اور یعنی کہ ایک انٹر میڈیٹ اور بیگنرز لیول کی پی ایچ پی بس آپ کو آتی ہو تو آپ کے لیے کوڈنگیٹر کو بالکل آپ سیکھ سکتے ہیں مائسیکل کی بات آخری میں لکھی ہوئی ہے تو مائسیکل میں بھی آپ کو چار چیزوں کا علم ہونا ضروری ہے جس کو کرڑ کا جاتا ہے سی آر یو ڈی یعنی کریٹ ریڈ اپ ڈیٹ اینڈ ڈیلیٹ تو آپ کو چار طرح کی کیوری یعنی کہ سی لیک جس کو کہا جاتا ہے سی لیک کرنا ریڈ کرنا سوری کہ کریٹ کرنا نئے ڈیٹا انسٹ کرنا اور اس کو ریڈ کرنا یعنی کہ فیچ کرنا اور ڈیلیٹ کر دینا اور اپ ڈیٹ کر دینا تو یہ چار چیزیں کرڑ میں آتی ہیں تو اتنی آپ کو بس یہ چار کیوری آتی ہوں تو آپ بلکل php کو بھی رن کر سکتے ہیں اور کوڈیمیٹر کو سیکھنا آپ کے لئے آسان ہو جائے گا اگلی سلائیڈ پہ چلتے ہیں کنفیگیریشن آف لوکل سرور لکھا ہے تو یہ وہی ایکچولی بات ہے بس میں نے اس کو دو سلائیڈ میں ذرا سہولت کیلئے لکھ دیئے تاکہ بعد میں کوئی پریشانی ایدھر پیشنا ہو کہ آویسلی جو php کا hello world کا پروگرام چلائے گا آویسلی سرور پہ چلائے گا تو سرور کا نام سن کے پریشان نہیں ہونا یہ وہی سرور ہے جو ہم ایک سوفٹریک اور سول کر کے اپنے لوکل پی سی اور اپنے لوکل کمپیوٹر میں بنا لیتے ہیں اس کے لئے ہمیں کوئی مزید بڑا سرور نہیں پرچیس کرنا زیمپ سوفٹیئر بہت زیادہ مقبول ہے اس وقت لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں اور کیونکہ یہ استعمال کرنا بھی بہت آسان ہے اور easily configure ہو جاتا ہے اس کو resolve کرنا آسان ہے اور start کریں اور چل جاتا ہے یہاں پہ میں نے چار سوفٹرز کا نام لکھے ہوئے چاروں سرور ہیں جو آپ کے سسٹم میں ایک سرور جنرٹ کر دیتے ہیں زیمپ لیمپ میمپ اینڈ ویمپ ایکس ایکس کا مطلب یہاں پر ہے اینی آپریٹنگ سسٹم یعنی اس طرح ایکس ویریبل ہوتا ہے فور اسائل ماتھامیٹک اس احساب سے ایکس ایکل ایکس ایکس اس احساب سے لے وائی کہ یہ ہر آپریٹنگ سسٹم میں چل جاتا ہے لینکس میں بھی چل جاتا ہے اور ونڈو میں بھی چل جاتا ہے تو ایکس مطلب ہوگیا یہاں پہ اپیچی اپیچی جو سرور ہوتا ہے ہمارا اور ایم کا مطلب ہے مائسیکول کہ مائسیکول کا سرور اس کے ساتھ انسٹالل ہوتا ہے جب آپ یہ سوفٹ انسٹالل کرتے ہیں تو اپیچی بھی انسٹالل ہوتا ہے مائسیکول پی لکھا اس کے بعد یہ پی ایچ پی انسٹالل ہو جاتی اس کے ساتھ اور جو آخری پی اس کا مطلب ہے پرل بھی انسٹالل ہو جاتا ہے نیچے لکھا ہے لیمپ ل کا مطلب ہے لینکس ایفر اپیچی مائسیکول اینڈ پی ایچ پی مائمپ آپ جیس کر لیا ہوگا آپ لوگ نے مائمپ یعنی مائک کے لیے جو مائک سسٹم استعمال کرتے ہیں ان کے لیے مائمپ سرور اسٹالل کرنا ہوتا ہے اور ویمپ وینڈو کے لیے و ای پی تو ان میں سے جو بھی سرور آپ کے پاس ہے آپ اس کو استعمال کریں تو کوڈنگ نیٹر اس چیز سے مبرا ہے کہ اس کی آؤٹپوٹ ریزل پر کوئی فرق نہیں آتا اگر اس میں اس وقت ویمپ استعمال کروں گا تو اگر اور اس لیے ایک براوزر آپ کو چاہیے جس میں آپ نے دیکھ ریزل دیکھنا زیادہ تر کروم اور موزیلا استعمال کر رہے ہیں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو بھی سفاری وغیرہ بھی استعمال کر رہے ہیں تو کروم اور موزیلا اس وقت میں کروم پر اس چیز کی زیادہ دیولیمنٹ کرتا ہوں اس لیے کنسول ونڈو مجھے بہت اچھے لگتی ہے اور اس میں بہت زیادہ چیزیں جو بہت آسان سمجھ جاتی تو اس میں آپ یہ کنفیگر کر لیجئے ہم بھی آپ کوئی کنفیگر کر دیں گے کہ کس طرح یہ سرور چلتا ہے تو let's start for our first program thank you